تو اس گھر کا حسین مولا اور حسین بادشاہ کیسے در سکتا ہے آپ غور کریں کتنی پیاس ہے حسین کو کربلا میں سب سے زیادہ حسین پیاسے تھے سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے مگر حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی سلامت رہو دیکھو یہ جو الگ الگ انجمنوں سے آئے ہونا یہاں ماتم کرنے کے لئے حسین کا ماتم کرنا انجمن کے لئے ماتم مت کرنا اگر کوئی چھوٹی انجمن ہے تمہیں لگے کہ اس کی آواز کم ہو رہی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اس کا ساتھ دینا یہ مت دیکھنا کہ میرے گاؤں کی انجمن نہیں ہے زہرہ رومال لے کے کھڑی ہے میں تمہیں کیسے بتاؤں میں یہ روایت ہمیجہ پڑھتا ہوں بہت پیاس لگتی تھی میری مائے بہنے بیٹی انہیں یہ جملہ دیا کر رہا ہوں جناب فاطمہ نے کہا کہ علی علی جب وقت ملے تو میری قبر پہ ضرور آنا اور علی جب میری قبر پہ آنا تو یاسین ضرور پڑھنا ایک دن علی قبر زہرہ پہ یاسین پڑھ رہے تھے کہ قبر سے آواز آئی علی جلدی اٹھئے علی جلدی گھر جائیے میرے حسین کو پیاس لگی ہے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید و شہدہ سمانہ میں سوئے اپنے اس جد کو اپنے اس مولا کو اپنے اس رسول زادے کو سلام کرو اے میرے سید و سردار تری خدمت پہ پوچھا پیش کرتے ہیں حق تو یہ تھا کہ ایک کروڑ کی تعداد چھے کروڑ سیاں ہندوستان ایک کروڑ کی تعداد تری قدموں پہ ہوتی ہے ہمیں معاف کر ہم تعداد میں بہت کم ہیں مگر ہم اپنے بچوں کو بتا کے جائیں گے کہ بھارت کی دھرتی پر رسول کا ایک بیٹا سمانہ میں سو رہا ہے جب بھی مشکل آئے جب بھی مصیبت آئے جب بھی پریشانیاں گھیر ہیں چلے جانا بارگاہ میں چلے جانا میں یقین سے کہتا ہوں میں یقین سے کہتا ہوں پچھلی بار سمانہ آیا تھا میرا ڈرائیور ہے براما نے میں کہیں تخریر کرنا آیا تھا راستے میں سمانہ سے گزر رہا تھا آیا تھا میں جی میرا ڈرائیور نے کہا کہ مولانا مجھے بچہ نہیں ہے میں نے کہا میں بابا کیاں جا رہا ہوں تم بھی چلنا مانگ لینا اب جب میں آ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا مجھے جانا ہے کیونکہ مجھے عشور نے بچہ دے دیا ہے یہ ممبر سے کہہ رہا ہوں سلام کر لو سلام کر کے گو پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں آپ کے بابا کا پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے دادا کا پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے اجداد کا پرسہ پیش کرتے ہیں اس غریب حسین کا جسے ایک قطرہ پانی نہ ملا اب مجھے مزاہب کی چند روایتیں سن لو آپ کے مولا سیدے سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا کیسے روئیں فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا آنکھوں سے باہر آئے سالحین کا جو داڑی تے بال تک آئے انبیاء کا جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے سجاد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے میری دادی فاطمہ کا اس لیے کہ زہرہ جب بھی روتی ہے با آوازیں بلند روتی ہے جزاکو بلند جزاکو اللہ جزاکو اللہ کسی نے مولا سے سوال کیا مولا یہ بتا کر روتے روتے بین شروع ہو جائے فرمایا میری امہ رباب بین کر کے رویا کرتا ہے مولا روتے روتے سر پہ ہاتھ اٹھنا شروع ہو جائے رو کے فرمایا میری زینب ایسے روتی ہے جزاکو اللہ جزاکو اللہ چند جملے مسائب کے اور مجلس تمام تبرکات تمہارے سامنے لائے جائیں گے ابھی ٹھہرا کے رکھو ابھی ٹھہرا کے رکھو تبرکات مسائب کے جملے ختم ہو جائے پھر لائے دیکھو چار پانچ جملے سن لو اور مجلس تمام ہے ماتم کرتے کرتے چلے جاؤ گا بڑے پیاسے تھے حسین تمہیں پتا ہے جب پیاس بڑھ جاتی ہے بدن سوچ جاتا ہے یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو بتائے گا جب زخم لگتا ہے بدن سوچ جاتا ہے جب تھکن ہوتی ہے بدن سوچ جاتا ہے ارے جو کوئی بار بار آٹھ کلومیٹر کے علاقے سے لاشا لاتا ہوگا وہ کتنا تھکا ہوگا جو چار محرم سے پیاسا ہوگا وہ کتنا تھکا ہوگا ایک ظالم دوسرے ظالم سے حسین کی شہادت کے بعد کہتا ہے ایک ظالم دوسرے ظالم سے حسین کی شہادت کے بعد کہتا ہے تُو نے کیا لوٹا کسی نے کچھ بیان کیا کسی نے کچھ بیان کیا وہ کہتا اب میں کیا کروں وہ کہتا دیکھ حسین وہاں ہے دوڑ کے حسین کی طرف گیا ہاتھوں کو اٹھایا ہاتھوں میں انگوٹھی تھی ہاتھوں میں انگوٹھی تھی کوشش کی انگوٹھی اتارنے کی جب انگوٹھی نہ اتری انگلی کارٹ ڈالی میرے جوانوں تم کیا سن رہے ہو بہ آخری جملہ سنو جسے میں نے پڑھنا میں پڑھا تھا میری ماں و بہنوں کو حدیعہ کروں آخری جملہ میں لیستما بھئیہ سننا دیکھو جب بچہ بیمار ہوتا ہے جب بچہ بیمار ہوتا ہے دیکھو میں اس مسائب کے پڑھنے کے پہلے انجمن سے کہنا چاہوں گا کوئی کمی مت کیا کرو اس بارگاہ ان آسووں کے صدقے سے مولا تمہاری جھولیوں کو بھرے گا ہم ہندوستان کے سارے شیعہ تمہارے ساتھ ہیں جو کام کرنا ہے یہاں کرنا کوئی کمی اور نہیں ہے کل حسین اکیلے تھے آج حسین اکیلے نہیں ہے ارے کل حسین کو گھیر کے مارا گیا آج حسین کا سارا ہندوستان جانے والا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ بدو جملے مسائب کے اور منلس تمام دیکھو جب بچہ بیمار ہوتا ہے باپ باہر ٹیل رہا ہوتا ہے بچے کی خواہش ہوتی ہے ماں اسے سینے سے لگا لے کیونکہ جب بچے کو ماں سینے سے لگا تھی ہے بچے کو تھوڑا سکون ملتا ہے ماں پہلے سینے سے لگا کے کہتی بیٹا یہ بتا میں کیا کروں کہ تیری تکلیف کم ہو جائے اور جب ماں کو لگتا ہے کہ کسی صورت بچے کی تکلیف کم نہیں ہونے والی تو کہتی بچہ یہ ساری تکلیفیں مجھے کیوں نہیں ہو جائے خدا یا تیرے حصے کا دکھ مجھے دے دے فارسی کا شاعر کہتا ہے ایسی کچھ حالت ایسی کچھ حالت کربلا میں سیدہ کی تھی ادھر حسین زمین پہ ہاتھ مار رہے تھے ادھر سیدہ کہتی ہے لال میں کیا کروں کہ تیری تکلیفیں مجھے مل جائیں اے میرے بیٹے یہ جو تلوار تیری گردن پہ ہے وہ میری گردن پہ آ جائیں جزاکم اللہ جزاکم اللہ بھی تمہارے سامنے تبرکات آنے والے آخری جملہ جناب سکینہ کے حوالے زور مجلس تمام ہے لو حسین دنیا سے چلے گئے لو زلجنادر خیمہ پہ آیا لو سکینہ باہر آ گئی سکینہ نے ایک سوال کیا میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی لو میں نے سکینہ کا نام لیا اور عباس کا علم آ گیا میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی بابا کو کیوں چھوڑایا میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گی بابا کو کہاں چھوڑایا بس اتنا بتا دے کہ جب ظالم میرے باب کی گردن کاٹ رہا تھا پانی پلایا تھا یا پیاسا مار ڈالا ہائے کربلا ہائے حسین ہائے سکینہ ہائے کربلا ہائے کربلا ہے